کراچی الیکٹرک بس سرویس اس کے روٹ میں فیر اور ٹائمنگ کی آج ہم بات کر رہیں گے یہ ایک نیا الیکٹرک بس سرویس کا روٹ حکومت سندھ نے ریلیز کیا ہے جس کی قیمتوں کا اعلان اور روٹ وغیرہ کے بارے میں شرجیلی نام محمد نے بتایا ہے یہ پیپلز بس سرویس جو ریڈ بس سرویس کے نام سے چل رہی ہے اسی کے انڈر اسی کے روٹ پہ ایک نیا روٹ ایڈ کیا ہے اور وہی چیز یہ رہے گی لیکن اس میں کیا چیز ہے کہ یہ پاکستان کی پہلی الیکٹرک بس سرویس ہے مطلب اس سے پہلے کراچی میں گرین لائن چل رہی ہے اور ان چل رہی ہے اور یہ ریڈ بس چل رہی ہے لیکن اس میں کیا خصوصیت ہے کہ یہ الیکٹرک بس ہے ایک بار چارج ہونے کے بعد یہ دو سو کلومیٹر تک مطلب اپنا آنے اور جانے کا سفر آرام سے تیہ کر سکتی ہے اس بس کا بھی فیکس کرایا جیسے کہ ہم پہلے ذکر کرتے آئے ہیں پچاس روپے ہے ریڈ بس کا اس کا بھی کرایا سے پچاس روپے ہی رکھا ہے تو میں ویڈیوز میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ نیا جو بھی کراچی میں ہمارے پاس روٹس آتے ہیں یا کوئی نئی ٹرانسپورٹ کے حوالے سے اپ ڈیٹس ہوتی ہیں اس کے لئے چینل کو سبکرائب کریں اور اگر آپ کو ویڈیو پوری دیکھ لیں پسند آتی ہے تو لائک اور شیئر کرنا مت روٹ 3 الیکٹرک بس سرویس جس کا ابھی ابھی آغاز ہوا ہے یہ بہت فائدہ مند روٹس چل رہے ہیں ریڈ لائن کے بعد الیکٹرک بس اور الیکٹرک بس کا روٹ 3 بھی آ جانا ایک پہ ایک روٹ جو کہ پاکستانی اور کراچی کی خاص طور عوام کے لئے بہت فائدہ مند ثابت ہو رہا ہے یہ جو روٹ 3 ہے یہ ملیر کینٹ چیک پوسٹ نمبر پانچ سے لے کے نمائش شرمگی تک ہے اس روٹ پہ پہلے کوئی گاڑی چلتی نہیں تھی اور اس روٹ پہ ڈیٹیل دیکھیں ہم جو بھی نئے روٹ آ رہے ہیں ان کی ڈیٹیل آپ دیکھیں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ وہ روٹ بیزیسٹ روٹ ہے جہاں پہ لوکل ٹرانسپورٹ بھی اتنے بڑے روٹ پہ اور اتنے کم ٹائم میں نہیں لے کے جاتی تو یہ بہت زبردست سرویس ہے بہت بہترین سرویس ہے اگر آپ کے پاس اپنی گاڑیاں ہیں یا اپنی بائکس وغیرہ ہیں تو آپ ایک بار میں بار بار یہی چیز کہتا ہوں ایک بار اس پہ سفر کر کے آئیڈیا لازمی لیں کہ اس کا اور گاڑی یا بائک کے سفر میں کیا تبدیلی ہے کیا چینجنگ ہے آپ کو تھوڑا سا پیدل چلنا پڑتا ہے اتر کے اس ٹاپ سے یا آتے ہوئے گھر سے تو وہ کر لیں لیکن آپ اس میں سفر کریں گے تو آپ کو خود آئیڈیا ہو جائے گا کہ کتنے آپ کمفرٹیوی بل فیل کرتے ہیں روٹ 3 کی ڈیٹیل بات کر لیتا ہے جو ملیر کے چیک پوسٹ نمبر پانچ سے نمائش چرنگی تک ہے اس کا جو روٹ ہے یہ سٹارٹ ہوتا ہے روٹ 3 سفورہ سے ملیر چیک پوسٹ پانچ نمبر کے بعد یہ سفورہ آتی ہے اور سفورہ سے ہوتے ہوئے موسمیات کی طرف موسمیات چرنگی یہی جو روڈ یونیورسٹی روڈ سٹارٹ ہو جاتا ہے یہاں سے موسمیات چرنگی سے یہ یونیورسٹی روڈ چھوڑ دیتی ہے اور کامران چرنگی کی طرف آ جاتی ہے اندر کی سائٹ پہ کامران چرنگی سے جو ملینیم روڈ جا رہا ہے اس روڈ سے ہوتے ہوئے یہ پرفیوم چوک جاتی ہے اچھا یہ جو چیزیں میں بتا رہا ہوں اس کے ساتھ میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ یہ جو روٹس ہیں یہ صرف روٹ آپ کو بتاتا ہوں کہ اس روٹس سے گزر کے جائے گی اس کے درمیان میں آپ نے کہیں بھی اترنا ہے یا چڑھنا ہے تو وہ بھی ایزی لی آپ چڑھ بھی سکتے ہیں اور اتر بھی سکتے ہیں پرفیوم چوک کے بعد ملینیم مال ملینیم مال والے کٹس سے یہ اندر چلی جاتی ہے ڈالمیا کی طرف جو اسٹیڈیوم روڈ کی طرف جا رہا ہے ڈالمیا میں نیوی کالونی ہے نیول کالونی وہاں کے کافی لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے وہاں بھی نارمل طبقے کے لوگ بھی ہیں جو سیلرز وغیرہ کی فیملیز ہیں تو ان کے لیے بھی ایک بہت فائدہ مند ہو جائے گا یہ جتنے بھی روٹس ہیں ان میں فائدہ بہت زیادہ ہے عوام کا اگر آپ لوگ ایک بار سفر کریں گے اور آپ کے پاس اپنی گاڑی یا کنونس ہے تو آپ کو بھی یہی اندازہ ہوگا کہ ہم بھی اسی میں سفر کریں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ غریب عوام کا کتنا فائدہ ہے اس میں یہ نیشنل اسٹیڈیوم سے ہوتا ہے اسی دی آگا خان ہسپیٹل کی طرف جاتی ہے اور آگا خان ہسپیٹل کے بعد لیاقت نیشنل ہسپیٹل دونوں اسی روڈ پہ ہیں اسٹیڈیوم کرس کرنے کے بعد آگا خان اور نیشنل اسٹیڈیوم نیشنل لیاقت نیشنل ہسپیٹل کرس کرنے کے بعد یہ ایم جنا روڈ پہ چلی جاتی ہے جو قائد عظم کے محضار کی طرف جا رہا ہے ایم جنا روڈ سے یہ بلکل کونے سے ہوتی ہوئی پھر دوسرا روٹ ٹچ کر کے ڈائریکٹلی جو ٹاور تک کا ہے وہاں تک کا سفر تیہ کرتی ہے تو یہ روٹس جو ہیں یہ اگر ہم دیکھیں تو اس روٹ پہ پہلے کوئی اتنا لمبا سفر اور اس روٹ پہ گاڑیاں بھی نہیں چلتی تھی اسٹیڈیم روڈ پہ آپ کو گاڑی نہیں ملے گی جہاں پہ کارساز اور نیشنل اسٹیڈیم وغیرہ ہے یہاں پہ آپ کو کوئی لوکل ٹرانسپورٹ ملتی ہی نہیں ہے چنگچی میں دیکھ کے کھانے پڑتے ہیں تو اگر آپ کے پاس ٹرانسپورٹ نہیں ہے اور بسوں میں سفر کرتے ہیں پھر تو بہت آسانی ہو گئی ہے لیکن اگر آپ کے پاس اپنی ٹرانسپورٹ بھی ہے تو میں یہ آپ سے دوبارہ ریکویسٹ کروں گا ایک بار آپ اس پہ وزٹ کر کے دیکھیں جتنا زیادہ رش بڑھ رہا ہے اتنی زیادہ یہ لوگ گاڑیاں اور منگوار ہیں اور عوام کی سہولت ہو رہی ہے اس کا یہ میپ ہے ایک جرنل اس میں ریٹ بسز کے تمام روٹس اورنج لائن کے گرین لائن کا کمپلیٹ روٹ اس میں ایڈنٹیفائیڈ ہے مزید اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ایک لنک دیا ہوا ہے گوگل کا اس میں گوگل میپ ہے جو سیلیکٹڈ صرف یہ روٹس کا آپ کو بتائے گا کہ روٹ کون سا کہاں کہاں پہ جاتا ہے اس میں اکثر مجھ سے پوچھے جا رہے ہوتے ہیں سوالات جو ہمارا گروپ بنا ہوا ہے اس میں جو میجر سوال پوچھے جا رہے ہوتے ہیں وہ میں نے یہاں ویڈیو میں آپ لوگوں کے لئے ایڈ کر دی ہیں کہ سواری سے پہلے بکنگ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے تو اس کا جواب ہے کہ نہیں آپ کو سواری سے پہلے کوئی سیٹ وغیرہ بک کروانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کسی بھی قریبی بس سٹاپ سے سوار ہوں گے اور وہاں جب آپ بس میں بیٹھ جائیں گے تو بس میں کنڈیکٹر سے آپ ٹکٹ بہ آسانی خرید سکتے ہیں اس میں پری بکنگ یا ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ زیادہ تر سوال آ رہے ہوتے ہیں کہ ایک سواری کا کرایا کیا ہے تو اسٹارٹ میں ہی ہم نے ذکر کر دیا تھا پیپس بس سروس نے پچاس روپے ایک شخص کا کرایا رکھا ہے اس میں آپ ایک سٹاپ سے بیٹھ کے دوسرے پر اتر جائیں یا پورا جیسے پہلے سٹاپ سے لے کے آخری سٹاپ تک جاتے ہیں تو اس کا کرایا سیم ہی رہے گا پچاس روپے تیسرا سوال زیادہ تر آتا ہے لوگوں کی بس سروس کا اپریشنل ٹائم کیا ہے یہ جو پیپس بس سروس سٹارٹ کی ہے تو اس کا جواب ہے کہ اس بس سروس یہ صبح سات بجے سے شروع ہوتی ہے اور رات کے دس بجے تک چلتی رہتی ہے ملکہ صبح سات بجے آپ اگر اپنے سٹاپ پہ آتے ہیں تو آپ کو سات سے ساڑھے سات کے درمیان بسیں روڈ پہ ملیں گی اور دس بجے تک ان کا روٹس چل رہے ہوتے ہیں ایک یہ بھی سوال بہت زیادہ آ رہا ہوتا ہے کہ مجھے اس ٹاپ پہ بس کے لیے کتنا انتظار کرنا پڑے گا تو اس میں تھوڑی سی ایک چیز سمجھنے والی ہے کہ اس کے اوستن تو پانچ منٹ ویسے گورنمنٹ نے جو آنانس کی ہیں وہ پانچ منٹ رکھیں یا زیادہ سے زیادہ دس منٹ انتظار کرنا ہوگا لیکن اس میں یہ چیز سمجھنے والی ہے کہ صبح آٹھ سے دس جو پیک ہورز انہوں نے رکھے ہوئے ہیں صبح آٹھ سے دس بجے تک اور شام کو پانچ بجے سے آٹھ بجے تک مطلب صبح جانے کا ٹائم اور شام میں چھٹی کا جو ٹائم ہے اس ٹائم آپ تین سے پانچ منٹ کھڑے ہوں گے آپ کو دوسری بس پیچھے سے نظر آ جائے گی آتے ہوئے اس ٹائم رش کا ٹائم ہوتا ہے بسز کافی زیادہ آ رہی ہوتی ہیں اس کے علاوہ اس بیچ جتنا بھی ٹائم ہے اس میں زیادہ سے زیادہ دس منٹ اگر ٹریفک بہت زیادہ جیم بھی کہیں پہ ہو جاتی ہے تو جہاں تک ہم نے اپنا اندازہ لگایا ہے زیادہ سے زیادہ بیس منٹ اس سے زیادہ انتظار کی کہیں پہ بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے یہ بھی بیس منٹ تب اگر کہیں بہت زیادہ ٹریفک جیم ہو گئی یا کوئی مسئلہ پیش آ گیا اس کے علاوہ جو سوال آ رہا ہوتا ہے کیا ریڈ بس سرویس ہفتہ اتوار اور عوامی تاتیلات پر بھی چلتی ہے تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں بلکل ریڈ بس سرویس کراچی میں ہفتہ اتوار اور عوامی تاتیلات کے دوران بھی چلتی رہتی ہے ایک اور مزید میں آپ کو بات بتاتا جاؤں اس میں کہ ابھی ریسنٹ کراچی میں بارشوں ہی تھی بارشوں کے دوران ریڈ بس روان دوان تھی اپنے روٹس پہ جو بسز ہیں ہماری وہ تقریباً تمام روٹس چل رہے تھے جہاں پہ ان کو پتا تھا کہ یہاں صبح سے سرویس ہی نہیں آ رہی ہے مطلب جیسے نورت کراچی سے سٹارٹ ہوئے ہیں کسی اور روٹ کے لیے وہاں سرویس انہوں نے دیکھا کہ بلکل آئی نہیں رہی ہے تو اس کو تھوڑی دیرے کے لیے سٹاپ ضرور کر دیا تھا لیکن بلکل ختم نہیں کیا تھا بارشوں میں بھی یہ سرویس چل رہی تھی اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں کہ کیا میں اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے دو راستوں کے درمیان منتقلی کر سکتا ہوں مطلب آپ نے کسی اور جگہ جانا ہے وہاں ڈائریکٹ ریڈ بس نہیں جاتی لیکن ایک جگہ سے اتر کے آپ دوسری ریڈ بس پہ سوار ہو کے وہاں تک جا سکتے ہیں تو اس کا جواب بلکل ایسا ہی ہے کہ ہاں آپ اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے دو راستوں کے درمیان منتقلی کر سکتے ہیں دوسری بس پہ لیکن اس میں ایک چیز مائنڈ میں رکھیا گا کہ ہر بس میں جب بھی آپ سوار ہوں گے تو اس کا کرایہ آپ کو الگ سے دینا ہوگا مطلب ٹکٹ خریدنا ہوگا جو پچاس رپے ہے راستے کی تفصیلات کیسے تلاش کر سکتا ہوں یہ کافی دوستوں کا سوال ہوتا ہے تو اس کے لیے میرا یوٹیوب چینل آپ لوگ وزٹ کرتے رہے ہیں اس پہ نئی اپ ڈیٹس آتی رہتی ہیں تمام روٹس اس پہ ابھی تک کے جو روٹس ہیں وہ اویلیبل ہیں مزید جتنے بھی روٹس گورنمنٹ جیسے ہی اناؤنس کرے گی وہ روٹ اس پہ اپ ڈیٹ ہو جائیں گے اس کے لیے آپ لائک شیئر اور سبکرائب کرنا مت بھولئے گا ہم آپ لوگوں کے لیے یہ جو بھی تازی ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں کراچی کی گرین لائن اور ان لائن اور ابھی جو الیکٹرک بس سٹارٹ کر رہی ہے گورنمنٹ آف سند اس کی بھی پوری تفصیلات اس گروپ میں اس پیج پہ آپ کو نظر آئیں گی کسی بھی سوال کے لیے ویڈیو میں کومنٹس کر دیں اس کا بہتر جواب آپ کو کچھ ہی ٹائم میں مل جائے گا اللہ حافظ دوامنٹ میں وزٹ کیا تھا آپ نے جب کراچی بس سروس کا آغاز ہوا ہے تو وہاں پہ سفر کیا تھا یہ شرجی لینام محمد نے خود بھی اس میں سفر بیٹھ کے کیا ہے باقی بھی سند کابینہ کی جو سروس تھی وہ آئی تھی یہ بسز اندر سے دیکھی ہیں مطلب ریڈ بس بھی بہت زبردست ہے نو ڈاوٹ اس کے بارے میں نہیں کہیں گے لیکن یہ آرام دے بلکل سکون سے سفر ہوا ہے اس میں بلکل پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں یا روڈ پہ چل رہے ہیں کوئی جمپ یا کچھ بھی ایسا اس میں فیل نہیں ہوا نئی بسز ہیں تمام اور شور وغیرہ کا بلکل پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ روڈ پہ چل رہی ہے یا نہیں چل رہی بلکل آرام دے سفر کرواتی ہے جس دن ہم نے سفر کیا تھا اس دن آغاز تھا اس کا تو ظاہر سی بات ہے سیاست دان اور میڈیا والے تمام لوگ وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے اسی روڈ پہ جیسے کہ بات کر لیں برابر میں ریڈ بس بھی جا رہی ہے چلتی ہے لیکن یہ ایک نئی روڈ کا آغاز سندگو ارمیٹ کی جانب سے کیا گیا ہے جس میں دیکھیں جب آپ بیٹھ کے سفر کریں گے تو آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوگا بہت آرام دے سفر تھا ہم نے جب کر کے دیکھا اس میں سفر تو بہت آرام دے سفر تھا اور یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ہم لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں یا گاڑی میں کیونکہ نو وائس ہے بلکل الیکٹرک بس ہے کوئی آواز بلکل بھی نہیں تھی اس کی آواز نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے جو جمپس وغیرہ کی بات کر لیں تو اس میں بھی ملہا اپنی جب ہم پرسنل ٹرسپورٹ پر یا اپنی پرسنل کار میں بھی جاتے ہیں تو اس میں بھی فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ جمپ آیا ہے یا کچھ ہوا ہے لیکن یہ ایسی بس ہے جس میں ہمیں ذرا بھی احساس نہیں ہوا اس چیز کا کہ ہم لوگ باہر ہیں یا کہیں نکلے ہوئے ہیں اس کیس ٹاپ ہوں اس بیچ آپ نے کہیں بھی اترنا ہے تو آپ اتر سکتے ہیں یہ اندر سے اگر ہم آپ کو دکھا دیں تو ڈرائیور کے لیے بلکل الگ جگہ بنی ہوئی ہے ملہا اس کے بیٹھنے کے لیے پوری سکون دے اور یہ ڈرسٹربنس بھی نہیں ہو سکتی اس میں ایک چیز کا انہوں نے بلکل الگ سیٹ اپ بنایا ہے کہ جو ہماری پیسنجرز بیٹھ ہوئے ہیں ان کا ڈرائیور سے کنیکشن بلکل نہ ہو تاکہ وہ اس کو متاثر نہ کر سکیں کسی بھی جگہ پہ ڈرائیور اپنا فوکس کر کے صرف ڈرائیور کو کرے اور سیٹ بھی بہت آرام دے سکون دے ڈرائیور کی سیٹ ہے اس کے بعد اگر ہم بات کر لی جائیں لیے بھی انہوں نے رشت زہر ہے جب ہو جاتا ہے اور تیس سیٹیں انہوں نے مختص کی ہیں جس میں آگے فیمیل کے لیے ہوں گی بیچ میں فیملی اور پیچھے جنٹس کے لیے اس میں ایک چیز بتاتے رہیں یہ بٹن جو ہے سٹاپ کے لیے مطلب آپ نے کہیں پہ اترنا ہے جیسا کہ میں نے بتایا تو آپ اس بٹن کو پریس کریں گے تو وہ اتر جائے گی ڈرائیور کو پتا چل جائے گا وہ گاڑی روک دے گا اس کے علاوہ چارجنگ وغیرہ کی سہولت وہ بھی میسر ہے گیٹ پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ گیٹ کے نیچے ہر جگہ پہ یہ جو معذور افراد ویلچئر کے ذریعہ آنا چاہیں ان کے لیے یہ لگا ہوا ہوتا ہے اور وہ یہیں بلکل سامنے دیکھ رہے ہیں سیٹ یہاں پہ آکے ان کی ویلچئر آ سکتی ہے یہ لاست تک بس کی دیکھ رہے ہیں آپ سیٹیں وغیرہ بلکل آرامدے سفر ہے اور ہر سیٹ کے ساتھ یو ایس بی چارجنگ کی سہولت میسر ہے اے سی جہاں تک بات کر لی جائے تو اے سی کی کولنگ زبردست اور ابھی تو سردیاں چل رہی ہیں لیکن گرمیوں میں بھی بہت بہترین ان کا ماحول کیونکہ یہ بلکل بند بسیں ہیں کیمرے وغیرہ لگے ہوئے ہیں ایسے کیورٹی کے حساب سے ایک بیک پہ ہے ایک فرنٹ پہ ہے جو پوری بس کو کیچ کر رہا ہوتا ہے مطلب ریکارڈنگ وغیرہ کوئی بیس میں سفر کر رہا ہے کچھ بھی ہے کھڑے ہونے کی جہاں تک ہم نے بات کر لی تھی تو ان میں گریپ سسٹم لگا ہوا ہے بہت زبردست اور یہ پکڑ کے ایزی لی آپ لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں تقریباً چالیس لوگوں کے کھڑے ہونے کی گنجائش ہے اور تیس لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے جس میں فیملز آ کے ہو جاتی ہیں بیج میں فیملیز اور پیچھے مرد حضرات یہ جو کراچی میں ہم لوگ کھڑکی کھول کے یا کچھ کر رہے ہوتے ہیں پان کی پیک ہو گئی یا ایسا ویسا وہ سسٹم ان بسوں میں الحمدللہ نہیں رہا بہت بہترین ساف ستھرا اور آرام دے سفر کراچی والوں کے لیے ہو گئے تو ابھی ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں یہی سی ویو کے باہر ہی روٹ یہاں پہ آیا ہے ابھی آج پہلے ہی دن ہے اس کے آغاز کا تو تمام لوگ جتنے مطلب آئے ہوئے تھے جن سے میں نے بات کی ہے وہ لوگ بھی سفر کو کافی آرام دے محسوس کر رہے ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ سفر کیا ہے آگے فرنٹ پہ تو سیاست دان وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے لیکن پیچھے ہم لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے بس کو پہلی بار دیکھنے آئے تھے کہ کس طرح کی بس ہے اور کیا سہولیات مہیا کی جا رہی ہیں تو باقی جو لوگ تھے ان سے بھی جن سے میں نے بات کی ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہم نے سفر کیا ہے ٹرانسپورٹ وغیرہ یا اپنی گاڑیوں میں بھی لیکن یہ بس سرویس اس سے بھی زیادہ سکون دے اور آرام کی ہے تو آپ سب سے بھی یہی گزارش ہے کہ کراچی میں رہتے ہوئے ایک بار یہ جو روٹس یا یہ جو نئی بس سرویس کا آغاز ہوا ہے ان کا ایک بار سفر لازمی کریں دیکھیں آپ یا میں ہمیں ضرورت نہیں ہیں لیکن ایک بار سفر کر کے ہم اپنے کراچی کو بتا سکتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی کچھ ایسا ہے جو ہم لوگوں کو دکھا سکتے ہیں اور ہمارے پاس بھی بہترین چیز ہیں یہ ڈرائیور جب بیٹھے ہوئے تھے تو ان کی ہم نے چھوٹی سی کلپ لے لی یہ چار سے پانچ بسز اس ٹائم ابھی اسٹارٹنگ میں اس روٹ پہ چل رہی ہیں اور ویڈن منتھ اور ڈو منتھ یہ بسیں بڑھائی جائیں گی اور